بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سکس کلاس سکس کلاس اپنی خوردو پی ٹی بھی اوپن کریں گے پیج نمبر فورٹین پہ تو آج ہم پیج نمبر فورٹین کے لاسٹ پہ دیا گیا گرامر کا کام کریں گے اس میں ہمارے پاس ہیں جملے سادہ قسم کے اور مرقب یعنی کہ سادہ اور مرقب جملے مرقب ایک سے زیادہ چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے اور سادہ یعنی یہ اکیلا یعنی مخترت کو کہتے ہیں مندر جزائل دو جملے دیکھیں علف میں ہے میں نے پانی پیا اور نمبر بے میں ہے وہ سکول نہیں آیا کیونکہ وہ بیمار ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ جو لفظ ہے وہ دو جملوں کو آپس میں جوڑ رہا ہے تو یہاں پر دو دو جملے ہیں ایک ہی میں فوم کے بیان کر رہے ہیں تو یہ مرقب جملہ ہوگا اور میں نے پانی پیا اس میں صرف ایک ہی بات بیان کی جارہی ہے تو یہ مفرد یعنی کہ سادہ جملہ ہوگا جملہ علف میں ایک بات یا خبر بیان کی گئی ہے جبکہ جملہ بے میں دو باتیں بتائی گئی ہیں جس جملے میں ایک بات یا خبر بیان کی جائے اسے سادہ یا مفرد مفرد کہتے ہیں اکیلا یعنی کہ ایک بات جس میں بیان کی جائے جملہ کہتے ہیں جب دو یا دو سے زیادہ جملے مل کر کسی مفہوم یا خیال کو ادا کریں تو وہ جملہ مرقب جملہ کہلاتا ہے وہ دو سادہ جملوں کے درمیان اور یا تو مگر جو پھر پر لیکن کیوں کہ چاہے وغیرہ جیسے خروف لگانے سے مرقب جملہ بنتا ہے جیسا کہ یہاں پر کیوں کہ لگا ہے تو وہ مرقب جملہ بن گیا ہے مرقب جملہ کو سادہ یعنی کہ مفرد جملہ بنانے کے لیے ان خروف کو یہ جو خروف دیئے گئے ہیں یہاں پر ان کو ختم کیا جاتا ہے اور جملے کی دو باتوں کو ایک بنایا جاتا ہے جیسا کہ یہاں پر ایک سیمپل دی ہوئی ہے مرقب جملہ ہے ہمارے پاس میں چاہتا ہوں کہ تم کامیاب ہو جاؤ یہاں پر جو K لکھا ہے ایک تو یہاں پر خواہش بیان کی جاری ہے میں چاہتا ہوں پھر اس کے درمیان جو ہے وہ مرقب جملے کا جو خرف ہے وہ ہے K نیکسٹ ہے تم کامیاب ہو جاؤ اب یہاں پر ہم اس کو سادہ جملے میں چینج کریں گے میں تمہیں کامیاب دیکھنا چاہتا ہوں اس کی ہواہش اور اس کی کامیابی دونوں اس میں آگئے ہیں مرقب جملہ ہے وہ یہاں آیا اور چلا گیا تو سادہ اس کو بنائیں گے وہ یہاں آ کر چلا گیا پیج نمبر 15 پر نیکسٹ اب آپ مندر جائل مرقب جملوں کو سادہ جملوں میں تبدیل کریں تو سٹوڈنٹس میں نے یہاں پر آپ کے لئے مرقب جملوں کو سادہ جملوں میں چینج کر دیا ہے علف میں یہی کہوں گا کہ تم محنت کرو تو اس کا انصر ہوگا تم محنت کرو بے تم آتے بھی ہو اور جاتے بھی ہو سادہ جملہ ہوگا تم آتے جاتے رہتے ہو تم جو آؤ تو بہار آ جائے اس میں آپ دیکھیں یہ تو ہے اور کے تو یہ ایسے الفاظ ہیں جو کہ مرقب جملہ یعنی کہ دو جملوں کا پس میں جوڑ کر مرقب جملہ بناتے ہیں سوری اس میں یہ ولائے گا مگر تو دیکھیں تم جو آؤ تو بہار آ جائے جواب تمہارے آنے سے بہار آ جاتی ہے وہ وعدے تو بہت کرتا ہے مگر یاد نہیں رکھتا جواب وہ وعدہ کر کے بھول جاتا ہے تو سٹوڈنٹس ہی آپ کا گرامور ورک ہے جو آپ نے اسی نوٹ بک کے اوپر کرنا ہے جس پہ آپ پی ٹی بی کا کام کرتے ہیں اور اسی کو آپ لرن کریں گے